آدھیاتم اور رشی منیوں کی رنی رشی نگری میں آئے دن بھکتوں کی آستھا کی انیک جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ ندرشیوں کی سنکھت یوہاروں کے درمیان ادھک ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی واقعہ ایک بار پھر سے رشکیش کی تنگ سڑکوں پر دیکھنے کو ملا ہے دراصل یہاں ایک بھولے کا بھکت سڑک پر لیٹ کر چلتے ہوئے بھگوان بھولینات کے دربار نیل کنٹ مہادیو کے لیے نکل پڑا ہے ہیمالے کے شیوالک پہاڑیوں سے گھیرا اور ماں گنگا کے تٹ پر بسا پراشوین سمیں سے ہی رشی منیوں اور مہان آتماوں کر رہی رہا ہے یہی کارن ہے کہ رشکیش آدھیاتمک اور دھارمک شیطر میں پورے وشو بھر میں پرسد ہے ان دنوں رشکیش کے پاس ہی استدھ بھگوان بھولینات کے پاون دھام نیل کنٹ مہادیو میں آگامی آنے والے پاون شیو پرو شیو راتری کے تیاریوں میں پرساشن سے لے کر اسثانی دھارمک لوگ زور شور سے جھٹے ہیں وہیں اپنی منت پوری ہو جانے کے بعد یا پھر منت مانگنے کے لیے ویبن پرانتوں سے بھکتوں کا آنا بھی پرارمب ہو گیا ہے اسی بیچ اتر پردیش کے میرر سے دو بھائیوں کی جوڑی رشکیش کی تنگ سڑکوں پر بھگوان بھولینات کیا ٹوٹ آستھا کا پرتیق بنا ہوا ہے حالانکہ سڑک پر لیٹ کر بھگوان کے در پر منت مانگنے کے لیے پہنچنے کا یہ درش اکثر فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آستھا کا پرتیق بنے چندرپال سنگھ پانچ فروری کو ہری دوار سے اپنے بھائی وشال کے ساتھ گنگا جل لے کر نیل کنٹھ دھام کے لیے نکلے ہیں چندرپال کے ساتھ ان کے بھائی وشال بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل نکل کر پڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری بار بھگوان بھولینات کے دربار میں جا رہے ہیں پتھر کی ناپ کے آدھار پر وہ اپنے اس دھارمک یادرہ کو پورا کریں گے دن میں صرف رات کے سمیں بھوجن کرنا اور رات کے سمیں کہیں بھی جگہ مل جانے پر وشرام کرنا ہی ان کی ان دنوں کی دنچریا بن چکی ہے کب سے کر رہے ہو آپ پانچ تاریخ سے کہاں سے چلیں پرتیک سال چلتے ہیں نائی نائی سندیہ ایک سندیہ سولے میں کریا جہاں اچھا تو کہاں تک جلو گے نیل کنٹ شیبراتری تک نائی کلڑ کوئی سمج جتا ہوں کچھ ویسیس اس کا کاران بھائی من کر رہا چلتے ہیں نائی نائی کوئی منو کام نہ ہو مان ہے آپ نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے ویسال آپ ان کے کیا لگتے ہیں اچھا تو آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں یہ سید کے پرتی آستہ ہے آپ کو بتا دیں کہ حریدوار سے نیل کنٹ دھام کی دوری لگ بھگ 65 کلومیٹر کی ہے جس میں چڑھائی والے پیدل مارگ کی دوری لکشمن جھولا سے نیل کنٹ لگ بھگ 14 کلومیٹر ہے جسے چندرپال دوارہ سڑک پر لیٹ کر اور چل کر نیل کنٹ مہادیو تک پورا کرنا ہے منجاب کے سٹو ٹی وی کے لئے رشکیش سے امیت رتوڑی کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد